ایک تازہ تحقیق کے مطابقہ پاکستانی معیشت پر بائیس نہیں بلکہ اکتیس دولت مند خاندانوں کے اجارہ داری قائم ہو چکی ہے یعنی پچاس برس پہلے معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر محمود الحق نے جن بائیس خاندانوں کے اجارہ داری کا انکشاف کیا تھا وہ بڑھ کر اب اکتیس ہو چکے ہیں اس صورتحال میں پاکستانی سٹاک مارکٹ میں بیشتر دولت بھی انہی خاندانوں کے ہاتھوں میں محدود ہو چکی ہے اسی لیے سٹاک مارکٹ بھی اب اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے ان چند بڑے سرمایہ کاروں کی گرفت میں آ چکی ہے اور اس میں نئے لوگوں کے لیے ترقی کے مواقع محدود ہو چکے ہیں پاکستانی میڈیا میں اکثر سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رشان دیکھ جانے یا پھر مارکٹ گر جانے کی خبر چلتی ہے جس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت بہتر یا گرابر کا شکار ہو رہی ہے خود اکثر و بیشتر حکومتوں کے جانب سے بھی سٹاک مارکٹ کی کارکردگی کو اپنی بہتر معاشی پولیسیوں کا سمر قرار دیا جاتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ سٹاک مارکٹ میں تیزی سے نہ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال بہتر ہوتی نظر آتی ہے اور نہ ہی عوام کی زندگی ہیں بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلکمنٹ ایکنومکس یا پائیڈ کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم الحق نے اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک حیران کن نتیجہ پر پہنچے ہیں ڈاکٹر ندیم نے ایک مقالہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے محقق نے اس مقالے میں سرکاری اداروں سے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں سٹاک مارکٹ کی سال سن 2014 کی ساخ کا جائزہ لے کر بتایا ہے کہ چند با اثر کاروباری ادارے اسے کس طرح کنٹرول کرتے ہیں مقالے میں کہا گیا ہے کہ کارپوریٹ گورننس کا ذاتہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پاوند کرتا ہے کہ وہ ٹرسٹی کی حیثیت سے تمام سرمایہ کاروں کے مفادات کی حفاظت کریں خواہ وہ بڑے سرمایہ کار ہوئے چھوٹے لیکن ان ڈائریکٹرز کا تعلق چونکہ سپانسر خاندانوں یا بڑے کاروباری اداروں سے ہوتا ہے اور وہ بیق وقت مختلف وورڈز میں خدمات انجام دیتے ہیں اس لیے وہ سپانسرز کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں نہ کہ چھوٹے اور اقلیتی سرمایہ کاروں کے مفادت کا اس طرح کاروبار پر ملک کے باثر خاندانوں کی اجارہ داری برقرار رہتی ہے اس تحقیق کے نتائج نصف صدی پرانے ایک انکشاف کی یاد تازہ کرتے ہیں ملک کے پہلے فوجی حکمران فیول مارشل عیوب خان کے دور حکومت کے دس سال مقمل ہونے پر جب ان کے دارسہ اقتدار کا جشن ملکی سطح پر منایا گیا تو اس کا اختتام ایک دھماکہ خیز انکشاف پر ہوا عیوب خان کے ترجمان اور سیکرٹی اطلاعات الطاف گوہر نے اپنی کتاب عیوب خان فوجی راج کے پہلے دس سال میں لکھا ہے کہ حکومت کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر محبوب الحق نے انکشاف کیا کہ قومی معیشت اس وقت بائیس خاندانوں کی گرفت میں ہے یہ انکشاف قومی زندگی میں ایک دھماکے کی طرح سنا گیا اور سیاسی زندگی پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے جن کا نمائہ ترین پہلو یہ تھا کہ یہ معاملہ حکومت مخالف تحریک میں بنیادی ایجنڈے کی حیثیت اختیار کر گیا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس یا پائٹ کی حالیہ تحقیق اسی تسلسل کی کہانی بیان کرتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پچاس برسوں کے داران ملک کے کاروباری منظرنامے پر نو مزید خاندانوں کا اضافہ ہوا پائٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان میں سٹاک مارکیٹ چھوٹی ہے جس میں آئی پی اوز بھی بہت کم ہیں اور مارکیٹ غیر مستحکم ہے اس تحقیق سے ان تصورات کی تصدیق ہو گئی اور یہ حقیقت سامنے آئی کہ سٹاک مارکیٹ پر اکتیس خاندانوں کی اجارہ داری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچاس سال پہلے ڈاکٹر محبوب الحق نے جن بائیس خاندانوں کی اجارہ داری کا انکشاف کیا تھا وہ رچھان اب بڑھ کر اکتیس خاندانوں میں تبدیل ہو چکا ہے اور سٹاک مارکیٹ میں بیشتر دولت بھی اب انہی کے ہاتھوں میں محدود ہے پائٹ کی رپورٹ میں اس صورتحال کو اشرافیہ کا ایک محدود کلپ قرار دیا گیا ہے کیونکہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی سٹاک مارکیٹ حقیقت میں چند بڑے سرمایہ کاروں کی گرفت میں آ چکی ہے یعنی اس میں نئے لوگوں کے لیے مواقع محدود ہو چکے ہیں تحقیق کے مطابق سٹاک مارکیٹ میں متحرک ملک کی بیشتر کاروباری کمپنیاں اپنے ڈائریکٹرز کے ذریعے باہم منسلک ہیں تحقیق کے مطابق ان کمپنیوں میں خودمختار ڈائریکٹرز کی آسامیت 220 تھی جن میں سے صرف دو خودمختار ڈائریکٹرز اب ایک فرم کے حصے میں آتے ہیں اس کے مقابلے میں چودہ فیصد ڈائریکٹرز دو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں چھ فیصد تین بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جبکہ تین فیصد ڈائریکٹرز چار سے پانچ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں باہم پاک کام کرتے ہیں اس رپورٹ میں چار ایسے منتاز کاروباری اور ٹیکنو کریٹس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو بایک وقت سترہ کمپنیوں میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے ڈائریکٹرشپ کے ذریعے قریبی نیٹورک میں منسلک ان اکثریتی کمپنیوں کے مقابلے میں صرف پندرہ ایسی کمپنی سامنے آئیں جو اس نیٹورک میں شامل نہ تھی اسی طرح بعض دیگر آزاد و شمال بھی توجہ طلب ہیں تحقیق کے مطاوق صرف دو سو ستانوے ڈائریکٹرز کارپوریٹ پس منظر رکھتے ہیں 148 کی تائیناتی حکومتیں کی 32 ڈائریکٹرز سابق بیوروکرائٹ اور 22 فوج کے سابق عالی افسران ہیں رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان ڈائریکٹرز میں سے اکثریت کا تعلق کراچی سے اور دوسرے نمبر پر لاہور ہے اس میں خواتین کی نمائنگی بھی نہ ہونے کے برابر ہے جو کہ قوانین کی کھولی خلاف ورزی ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ان کمپنیز کے درمیان رابطوں کا یہ مضبوط چال اطلاعات کے آزادانہ تبادلے کے غیر معمولی مواقف راہم کرتا ہے جس سے اس کاروباری کلپ کی معیشت مسلسل فروغ پاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو جاتا ہے کہ حکومت کے قوانین کی موجودگی میں چند کاروباری ادارے پورے ملک کے کاروبار کو ایک محدود کلپ میں سمیٹ کر رکھتے ہیں ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے اس سوال کے جواب میں یہ موقف اپنایا کہ پاکستان میں بیشتر معاشی پولیسیاں طاقتور طبقات کے دباؤ میں بنای جاتی ہیں اور اس مقصد کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو حکومت اور سرکاری ادارے تمام ترمالی بوجھ عوام پر منتقل کر کے کسی نئی قانون سازی میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے ڈاکٹر صدیقی کے مطابق پاکستان کے 22 کروڑ افراد کے معاشی مفادات کی خلاف چند طبقات کا ایک گھٹ چوڑ ہے صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ قلب معیشت کے مختلف شعبوں کے باثر افراد پر مشتمل ہے جس میں بڑے تاجر درامد و برامد کنندگان ذرائع ابلاغ کا ایک حصہ بعض مذہبی طبقات اقتصادی ٹیکنوکریٹس انجھگاری کے نام پر کوڑیوں کے مول قومی احساسوں پر قبضہ جمانے والے شامل ہیں جنہیں بعض اوقات فیصلوں کی صورت میں عالی عدالتوں کے کمک بھی حاصل ہو جاتی ہے سٹاک مارکٹ کے طریقہ کاروبار کے بارے میں ایک سوال پر ڈاکٹر صدیقی نے کہا کہ اس پر چونکہ چند درجن بڑے براؤکرز کی اجارہ داری ہوتی ہے اس لئے یہ لوگ وقتن فوقتن قیمتیں بڑھا کر یا گھٹا کر بہران پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خسارے کا شکار ہو کر چھوٹے سرمایہ کاروں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے ڈاکٹر صدیقی کے مطابق سن 1993 سے اب تک ان طاقتور طبقات کو ٹیکس امنسٹری دی جا چکی ہے جس کی مدد سے یہ لوگ معمولی ٹیکس ادا کر کے کالا دھن اور لوٹی ہوئی دولت کو صفیت کر چکے ہیں اور پاکستان میں یہ ایک ایسا معمول بن چکا ہے جس پر ہر حکومت عمل کرنا اپنا اولین فرض سمجھتی ہے اسی قسم کے حالات کی روشنی میں ماہرین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ سٹاک مارکٹ کی سرگرمیاں قومی معیشت کی درست تصویر پیش نہیں کرتی یوں گویا سرمایہ کاری ان مہاجر پر اندوں کی شکل اکتیار کر چکی ہے جو نصبتا سازگار حالات میں مختصر وقت کے لیے پاکستان کا رخ کرتی ہے اور جلد ہی اڑ کر باہر چلی جاتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا